آپ قرآن میں دیکھئے قرآن میں لفظ عمل عمل 365 times آیا ہے 365 دفع آیا ہے آسان الفاظ میں کہوں قرآن میں کوئی holiday کوئی Sunday نہیں ہے ہر دن working day ہے ہر دن کام کرنا ہے ہر دن effort ڈالنی ہے ہر دن اپنے آپ کو خدا کے نزدیک کرنا ہے اپنے مقصد کے اچھے مقصد کے نزدیک کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ اس محنت سے آزاد موجزہ کرنے والوں کو بھی نہیں رکھتا تھا حضرت آدم موجزہ تھا حضرت نوح ہاتھ میں موجزہ تمام نبیوں کے ہاتھ میں موجزہ تھا وہ چاہتے تو موجزے سے رزق کماتے لیکن اللہ نے ان سے بھی کہا محنت کرو کوشش کرو جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا حتی انبیاء نے جو ایک دفعہ زمین سے خاک اٹھا کر اسے گوہر بنا سکتے تھے اس کو خزانہ بنا سکتے تھے اللہ نے ان سے کہا یہ نہیں کرنا محنت کر کے کماؤ محنت کر کے کھاؤ محنت کر کے لوگوں کو اپنے اپنی طرف لے کر آؤ نہیں کہا موجزہ دکھاؤ سب کا دل بدل دو سب کی نیت بدل دو عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے جو مردوں کو زندہ کر دے وہ اپنے سامنے زندہ لوگوں کو ہدایت دے دے نہیں ایفرٹ ڈالو یہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے آپ نے انہیں کنونس کر کے لانے تو اللہ نے وہاں بھی موجزے نے کھانے ایون ان کے رزق اور روزی کے لیے حضرت نوح کارپینٹر تھے وہ کارپینٹر تھے تو اپنے لیے رزق کا بندوبست کرتے تھے حضرت دعود لوہار تھے حضرت عدریز ٹیلر تھے کپڑے سیتے تھے دوسروں کے حضرت حود و صالح بزنس کرتے تھے ٹریول کرتے تھے حضرت یاقوب و یوسف وہ کسان تھے فارمر تھے ہمارے اپنے نبی رسول اللہ چروائے شیفرڈ تھے وہ جاتے تھے دوسروں کے جانور لے کر امیر المؤمنین مزدور تھے لیبر تھے دوسروں کے باغ میں کام کرتے تھے تو روزی کماتے تھے اللہ نے ہر ایک کے لیے سعی ہر ایک کے لیے کوش ہر ایک کے لیے جد و جہد رکھی کوئی ایسا نہیں ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے موجزہ ہوتا رہے اور آسمان سے اترے خدا کو کسل خدا کو سستی خدا کو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رکھنا خدا کو لیزینس نہیں پسند اپنی نیک خواہشات تک پہنچنے کے لیے آپ اگر آج اچھی نیت کرنے تو آپ کو اس کے لیے ایفرڈ ڈالنی ہے پروردگار عالم سورہ موسیقی